جیزا فرق نہیں ہے جتنا کی سیٹوں میں ہیں پر وہ ہماری چناوی پرنالی کے قارن ہے یہ اس بات سے کوئی نہیں بھاگ سکتا اور پتان منتلی ضرور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہیمانچل پردیش میں ان کے پرچار کے باوجود دنٹا صاحب کے پرچار کے باوجود انوراک تھاکور کے پرچار کے باوجود ڈبل انجن سرکار ڈی ریل ہو گئی پانچ پردیشن ووٹ شیر گھٹا اور کانگریس پارٹی کو پھر سے جناہ دیش ملا کل سبی علائقوں کا بیٹک ہوا جس میں راجیف شکلہ جی پربھاری اور کینڈریان سے جو کینڈری ای ای سی سی سے جو اپسرور بھیجے گئے تھے بوپیش بھگیل جی چھتیزگڑ کے مکہ منتری اور بوپندر ہڈا جی حریانہ کے پورو مکہ منتری پرستان وہاں کیا گیا کہ کانگریس ہائی کمانڈ تیہ کرے گی پر پاچیت اور وچار وی مرش کے بعد ہی تیہ کیا جائے گا میں امید کرتا ہوں آج اور کل مکہ منتری کا نام کی گوشنا کی جائے گی ہمارچل پردیش یہ جناہ کانگریس پارٹی کے لیے تو بہت ایک بوسٹر ڈوز کے معافق ہے ایگزٹ پول بھی کئی ایگزٹ پول نے ہمیں بہمت نہیں دیا تھا اور جو ایگزٹ پول ہمیں بہمت دے رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ گانٹے کا ٹکر ہے پر یہ گانٹے کا ٹکر نہیں ہے ہمیں اس پشت بہمت ملا ہے چاریس سیٹے ملی ہے ہمارے ہی بل میں نردلیہ الگ ہے گجرات کے جناہو ضرور ہمارے لیے نیراش و جنک ہے دوہزار سترہ میں ہم نے خوب ریاض کی اور بھردل جنتہ پرڈی کو سو سیٹے بھی نہیں ملی اور ہمارے اور بی جے پی کے بیچ میں چوبیس بچیس سیٹوں کا فرق تھا پر اس بار ہمیں بہت بڑا دھکا ملا ہے اور دھکا اس لیے ملا ہے کیونکہ ہم ایک گڑبندن کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے صرف بی جے پی کے ساتھ نہیں پر بی جے پی کے ساتھ عام آدمی پارٹی اور ایم آئی ایم بھی جڑی ہوئی تھے اور عام آدمی پارٹی اور ایم آئی ایم کا ایک ہی مقصد تھا گجرات میں اور دوسرے راجیوں میں بھی یہی ہے کانگریس کا ووٹ کاننا کانگریس کے ووٹ شیئر میں بھاری گراوٹ آئی ہے چالیس پرتیشت سے ستائیس پرتیشت ہوا ہے پر میں سمجھتا ہوں وہ ستائیس پرتیشت ایک بیس ہے ایک فاؤنڈیشن ہے اگلے پانچ سال میں ایک چناو میں ستائیس سے چالیس جانا مشکل نہیں ہے جتنا آسانی سے ہم چالیس سے ستائیس گرے ہیں اسی آسانی کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو ستائیس سے ہم چالیس ایک چناو کے کاریکار یعنی کی پانچ سال میں ہم اس میں وردھیل آ سکتے ہیں نیراشا جنک ہے آج پہ چنتن کی ضرورت ہے ہمارے ستھانیاں نیتاؤں کو ہک جھوٹ ہونے کی ضرورت ہے ہم سمیقشا کریں گے مشلیشن کریں گے باتچیت ہوگی پر ہم بشواس رکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سیٹے تو نہیں ملی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری بھومت ملا ہے اس امائم اور عام آدمی پارٹی کے کارن اور سارے راج سرکار اور گیند سرکار کے سنستاؤں کا جو دروی پیوگ ہوا ہمارے خلاف وہ بھی ایک کارن ہے اور آپ چانتے ہیں الیکٹرل بانڈ کے آنکھڑے درشاتے ہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں میں کانگریس کے تلنا میں آٹھ گونا یا نو گونا زیادہ خرج کرتی ہیں پرچار میں پبلسٹی میں کیمپین میں خود پردان منتری اور گرم منتری کئی دن گجرات میں رہے اور آپ کو یاد ہوگا کی گجرات اور ہمارچل کی چناؤں وہ ایک ساتھ ہونے والے تھے کانونینشن کے پرکار ایک ساتھ ہونا ضروری تھا پر الیکشن کمیشن کو کہا گیا اب اس کو الگ کیجئے پہلے ہمارچل ہوا بات میں گجرات تاکہ پردان منتری گروہ منتری سب گجرات پر ہی اتھیان دے تو کٹھن تھا اور راجہ جنگ ضرور تھا نتیجہ پر ستائیس پردیشت ان حالات میں ستائیس پردیشت ووٹ شیئر پانا میں سمجھتا ہوں ایک بیس دیتا ہے ایک فاؤنڈیشن دیتا ہے ہمارے لئے تاکہ ہم اگلے پانچ سال میں ہمارا جو پردرشن ہے اس میں صدار لاسکے بھارت جوڑو یاترہ پر ان نتیجوں کا کوئی اثر نہیں ہے بھارت جوڑو یاترہ چناؤ جتاؤ یاترہ نہیں ہے چناؤ جیتو یاترہ نہیں ہے اور بھارت جوڑو یاترہ راجستان میں اور ایک بات اور کہوں راجستان میں جو اوب چناؤ ہوئے تھے وہاں ہمارا مارجن دگنا ہوا چھتیزگڑ میں بھی ہم جیتے اور الگ راجیوں میں پرانتی پارٹیاں جیتی تو گجرات کو چھوڑ کر میں سمجھتا ہوں بی جے پی کو ڈنڈورہ پیٹنے کے لئے کوئی کارن نہیں ہے پیدھان منتری گجرات کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ وہ جنتہ کا دھیان ہمارچل راجستان پردیش اور جمہور کشمیر میں ہم جائیں گے حوصلہ کم نہیں ہوا ہے اجسا وہی ہے جو نتیجے کے پہلے تھا کچھ نراشا جنگ تو ہے گجرات میں ہم امید کرتے تھے کہ ہمیں اگر ساٹھ ستر سیٹے تو آئیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بی جی بی کا جو رت ہے وہاں گجرات میں اس کو روکا ہے پر وہ نہیں ہو پایا اور میں نے آپ کو کارن گنائے ہیں کیوں نہیں ہو پایا کمیاں ہمارے سنگٹن میں تھی ان کمیوں کو ہمیں دیکھنا ہے اس کا ویشلیشن کرنا ہے اور جو کارروائی کرنی ہے ہمیں کرنا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ہمارا ہائی کمانڈ کانگریس ادھیاکش کھرگے جی جانتے ہیں انہوں نے خود وہاں پچار کیا اور وہ جانتے ہیں کہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے کچھ اچھے امیدوار کانگریس کے چن کر آئے ہیں اور اگلے بھوشے کے لیے یہ ایک سکاراتمک ٹرینڈ رہے گا تو بھارت جوڑو یاترہ پر کوئی اثر نہیں ہے میں کئی اکباروں میں پڑھ رہا ہوں کہ اگر بھارت جوڑو یاترہ روکا جاتا اور گجرات میں چناؤ کیلئے رہول گانڈی جاتے تو بہتر ہوتا پہلے سے ہی ہم کہہ کر آ رہے ہیں کہ بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات ساتھ ستمبر سے ہوئی اور یہ کنیا کماری تک چلے گا اور اگر ضرورت پڑے گی تو رہول جی چناؤ پچار کیلئے جائیں گے وہ گئے ایک دن کیلئے پر پراتھمکتہ بھارت جوڑو یاترہ کیلئے تھا ان کی پراتھمکتہ اور کانگریس پارٹی کی پراتھمکتہ حالانکہ ہمارا سنگٹھن جو ہے گجرات میں اور ہمارا سنگٹھن جو ہے ماشرل میں چناؤی برچار میں لگا ہوا تھا تو چناؤ میں ادھر چڑاؤ ہوتے ہیں 1980 میں ہمیں 141 سٹに ملی تھی 1985 میں ہمیں کانگریس پارٹی کو 149 سٹ نٹے ملی تھی تو ادھر چڑاؤ ہوتے ہیں یہ واسطویق ہے چناؤ ہرتے ہیں چناؤ جیتے ہیں پر یہ بات بلکل صاف ہو گیا ہے کہ عام آدمی پارٹی اور ایم آئیم ووٹ کٹنگ پارٹی ہیں اور بی جے پی کی اشارے سے چلتے ہیں جہاں کانگریس اور بی جے پی کے پیچ میں مقابلہ ہے کانگریس کو کمزور کرنے کے لیے ایم آئیم اور بی جے پی کا اور عام آدمی پارٹی کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کے سوال ہیں تو میں سوال کا جواب دوں شکریہ میں نے آپ کو رامائن پڑھا ہے پڑھایا ہے اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں یہ کمی میں نے کہا نہ سنگٹھن کی کمی تھی وہاں اور سنگٹھن کی کمی تھی پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم گٹ بندن کے خلاف مقابلہ تھا ہمارا بی جے پی ایم آئی ایم اور عام آدمی پارٹی یہ سب سے بڑی ہمارے لیے اپتی تھی ہمارے لیے ایک اوبسٹرکشن تھا ہرڈل تھا ہمارے لیے اور اس کے علاوہ پردان منتری اور گرہ منتری نے جس طریقے سے پرچار کیا سنستاؤں کا دروپیوک کیا گیا آپ کو یاد ہے ہم نے خود الیکشن کمیشن کو ایک شکایت دی کی ایک چھوٹی لڑکی کا استعمال کیا جا رہا ہے چناؤ پرچار میں اور پردان منتری بھی اس ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں پر اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی پولیس ادھیکاری کا دروپیوک کیا گیا زیلے ستر پر جو ایڈمنیسٹریشن ہے پرشاسن ہے اس کا بھی دروپیوک کیا گیا اور آپ جانتے ہیں سادھن کے معاملے میں الیکٹرل بانڈ دکھاتا ہے کی بی جے پی آٹھ گناہ نو گناہ جیادہ خرج کرتی ہے ان چناؤں میں چناؤں پرچار میں چناؤں ابھیان میں تو کئی کارن تھے اس پر آپ میں چنتن ہوگا مشلیشن ہوگا اگلے کچھ دنوں میں اور اس کے بعد جو کارروائی ہمیں کرنی ہے ضرور کاؤنے ستھیاکش اور الگ الگ جو ورشت ہمارے نیتہ ہیں وہ ضرور کریں گے دیکھر دیکھیں میں آپ کو اس پشٹ کرنا چاہتا ہوں اب اس کی جانت چل رہی ہے پولیس حراست میں لے چکی ہے پولیس ہمیں جو ابھی تک جان کاری ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کےول دھیان آکرشت کرنے کے لیے کوئی مانسک روپ سے وکشپ وکتی تھا جس نے اس طرح کا پریاز کیا تھا اور ہمارے ساتھیوں جو بھارت یادری چل رہے ہیں آگے راہول جی کے چلتے ہیں انہوں نے اپنے پریاز سے اس کو کرنے نہیں دیا اس طرح کا کاری ہے جو وہ کرنا چاہتا تھا اور جہاں تک سمرتن کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ نشت روپ سے راہول جی کے آگمن میں ان کے سواگت کے لیے لاکھوں لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اور پورے سڑکوں پہ تھے اور آگے آپ دیکھیں گے راہول جی نے خود اس کو کہا کہ بڑا ایکسلنٹ یہ ہمارا انجام رہا وہاں پہ بیڑ کا جو نینترن رہا جو لوگ آئے اس کے آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے یاترہ سفلتہ پوروک آگے بڑھے گی آج دوپیر کو راہول جی کوٹا کے جو کوچنگ سینٹر ہیں ان کے چھاتر سے مل رہے ہیں جو سرکار کے سمرتن سے کوچنگ لے رہے ہیں خاص طور سے دلیت دادیواسی او بیسی بچے ہیں اور کچھ جو کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں ان مالکوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی آج دوپیر کو میں آپ کو بریفنگ کر دوں گا اس کے بات میں کیا چرچہ ہوتی ہے وہاں میں بریفنگ کر دوں گا آپ کو ہمیں لوگتانترک پارٹی ہیں ہمارے پارٹی کی اندر بھے اور کا کوئی باتاورن نہیں ہے اور بیانبازی چلتے رہتا ہے پر ہم لوگ ایک جھوٹ ہیں بھارت چھوڑو یادرہ کو سفر بنانے میں اب تک جھلاوار میں کوٹا میں بھونگی میں اس کے بعد ہم سوائے مادھاپور جائیں گے سب جگہ ہمیں جس طریقے سے ہمارا سواگت کیا جا رہا ہے نہ کیول ہمارے کاریا کرتاؤں سے بند عام جنتہ سے اور یہ یہاں کے سانسد سپیکر سام ہے جھلاوار تو آپ جانتے ہیں بیجے پی کا گھڑ مانا جاتا ہے پر بیجے پی کے علاقوں میں بھارت چھوڑو یادرہ کو اتنا سواگت مل رہا ہے جنتہ سے مہیناؤں سے یوکوں سے سماج کے الگ الگ ورگوں سے میں سمجھتا ہوں بھارت چھوڑو یادرہ کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بہے لوگ بولتے رہیں گے اور میں اس کو ٹھیک ہے لوگ بولتے ہیں تو کیا ہوا ہم ایک چھوٹ ہیں ہم اقتہ ہے ہم بھارت چھوڑو یادرہ کو سفل بنانے میں سبھی کانگریس نے تھا سبھی کانگریس کا کارے کرتا چھوڑے ہوئے ہیں بھارت تاریخ کو میں نے آپ کو جانکاری دی تھی دو دن پہلے اس کا میں تھوڑا کریکشن کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا آپ کو دس تاریخ کو یعنی کہ آج مہلہ پدیاترہ ہوگا وہ کچھ کارنوش بدلنا پڑا اور بارہ تاریخ کو آل مہلہ پدیاترہ ہوگا تو مہلہیں چڑھیں گی سبھی اور مہلہیں چلیں گی دوپیر کو یہ سوائے مادھوپور میں ہوگا بارہ تاریخ کو دیکھیں گا اگر آئیں گی یہ مہلہ کارے کرتا مہلہ سانسد مہلہ چھوڑے ہوئے پرتینہ دی مہلہ ملائک مہلہ کارے کرتا راہل جی کے ساتھ چلیں گی ایک سامو ایک مہلہ بارہ جوڑو یاترہ ہے آپ لوگ صرف ایک یا دو وقتی پر سوال کرتے ہیں ایک سامو ایک مہلہ جوڑو یاترہ ہے مہلہ شکتی یاترہ سمیہ جی راہل جی راہل جی راہل جی سارو جی جی جو لوگ ہے ان کی کچھ مکتی کا کشن بھی ہونے چاہئے پبلک پرسنالیٹی کو پرائیویٹ لائف بھی ہونا ضروری ہوتا ہے راہل جی راہل جی راندام مور گیا ہے دو تین دن اس میں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر وہ آئیں گے بارہ تاریخوں آ سکتی ہیں مجھے تو کوئی جانکار ہی نہیں ہے رنطم بور میں انیس سو پچاسی میں انیس سو چھاسی میں راجیب گاندی جی نے ایک کیابنٹ میٹنگ کروایا تھا سو سریسکا میں نہیں رنطم بور میں رنطم بور میں مجھے چیزوں پر مجھے کوئی جانکار نہیں ہے لوگ جاتے ہیں لوگ آتے ہیں ایک بار جب آپ ایک پارٹی کے سمبل میں چن پر چون کر آتے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کا مورل ریسپونسپلیٹی بنتا ہے کہ آپ اسی پارٹی میں رہے ہیں پر کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے میں اس کی کڑی نندہ کرتا ہوں جو کوئی ہو اور جو لوگ چھوڑ کر چاہتے ہیں ان کو واپس نہیں لے جانا نینہ چاہیے پر کمی کمی کچھ مجبوری ہو جاتی ہے اب ان کو لے لیتے ہیں میں نے کہا ہے پی ٹی میں میں نے کہا پی ٹی میں سکینجر سرکار کے اشارے سے چلتے ہیں اور گجرات نے ثابت کر دیا ہے کہ آم آدمی پارٹی بلکہ ایم آئیم بھی اور ایم آئیم کا جو آپ ہی ٹریک ریکارڈ دیکھئے بی آر میں مہاراشتر میں اتر پردیش میں اور اب آپ دیکھئے گجرات میں ایم آئیم کا بھی ایک ہی مقصد ہے پانچ پرسنٹ چار پرسنٹ ووٹ لے لینا کانگریس کا اور اس باری آم آدمی پارٹی نے گریب دس پرسنٹ ووٹ کانگریس کا لیا ہے یہ بھارے جوڑو یاترہ ہے بھارے جوڑو یاترہ کے بارے میں آپ کانگریس کے پی سی سی اتھیاکش اور ہمارے مکھے منتری سے سوال کیجے گا بھارے جوڑو یاترہ کے بارے میں پوچھنا ہے آپ پوچھے گا اور کچھ سوال نہیں ہے تو آپ لنچ کریے گا پلیس آپ آمنتریت ہیں بھیج دو لنچ تیلیے آپ کو بہجن کا سمایہ ہو گیا ہے تینکیو کم سے کم سیر آپ تو بات کر لیتا ہے پوچھنا ہی تو پتکاروں کو بھٹک نہیں نہیں دیتا ہم بھاگے سال ہی ہے کہ آپ کی اس لیے پتکار وارتہ آٹین کرتے ہیں میں اس لیے آپ سے ملنا چاہتا تھا میں اگر کل یہاں ہوتا میں کل ہی مل لیتا آپ سے یا میں نو تاریخ بھی یہاں نہیں تھا میں نو تاریخ بھی ملتا تھا میں اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہ نہیں پیسوس ہونا چاہیے کہ چناؤں کے نتیجے ہمارے لیے گجرات میں ایک دھکا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے نہیں ہا رہا ہوں میں ایسا بیکتی نہیں ہوں سر اس بھارت جوڑ یادرک ہوگے راجستان کے پیچ و بیچ پنجاب گھنگانگر انمانگر کی طرف لے جائے جاتا یہ آپ نے ایک طرف سے یہ روٹ بنایا ہے ایسا کیوں کیا سر؟ یاد سنیے جو لوگوں نے روٹ بنایا ہے ان کو تھوڑا دیماغ ہوتا ہے دیکھیں تھوڑا دیماغ ہوتا ہے تھوڑا دیماغ ہوتا ہے ایسا نہیں ہم آسمان سے روٹ نکالتے ہیں اس پر گہرا مشلیشن ہوتا ہے تین مہینے لگے ہیں تین مہینے لگے ہیں اس روٹ چھوڑنے میں گرگ بیچ پر گیچ تنій تارゴ lav را بھی تین مہینے لگوں کو تیرگ بھی